جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین سال اٹھارہ سو اکانرے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فیرون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر بانرے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَبْ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تُو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہب سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ناظرین یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فیرون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر میں اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فیرون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ کابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک پی جمی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ پی اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان میں بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں ان کے نام صرف کتابوں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے تقریباً دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی امام الامبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئے تھے اور اسی سلسلے میں اس فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر صدعیل ایمان کا پختہ یقین تو تھا مگر وہ سمجھنے سے کاسر تھے کہ اس خدایی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا ناظرین سال اتھارہ سو اکتر میں مصر کے ایک شہر الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی ہنوچ چھدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی ناظرین احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دروائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال اتھارہ سو اکانوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمی نمکیات کی تیسے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی نظر کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا ناظرین یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چانے لگے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فیرون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی پیجمی ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی لاش قرار دے کر اجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا سال انیس سو بیاسی میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اس سلسلے میں فیرون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فیرون کی ممی یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا زر نظر تصویر میں آپ اس وقت کا بنایا ہوا فیرون کا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صبر بزاتے خود حکومت کے عالی عدداروں تمام وزارہ اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فیرون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی مایکروسپورپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام آزا کا پاریک بینی سے جازہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور برتا ہے اور موت کی وجہ بھی پانی میں دوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں دوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات نوے تا بانوے کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا فرون کا خدایی کا دعوی اس کا پانی میں دوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوٹ ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا ناظرین یہ اللہ رب العزت کی شان مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرون جس نے خدایی کا دعویٰ کیا اور اس پردردگار عالم کے مقابلے میں آیا اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا فرون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں بلکہ اس کی ناش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے ہر سال پندرہ مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر اس کی درسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے نظرین فرون کی لاش کے بال بلکل صحیح آنکھیں ہر چیز بلکل صحیح سلامت وہ لگتا نہیں کہ یہ ساڑھے تین ہزار سال پرانی ممی ہے ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کریم نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دو ہزار سال کا فرق ہے میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدای کا دعویٰ کرنے کا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگارِ عالم تو فرون کو اتنی محلت کیوں دیتا رہا وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ کمبخت اپنی ریایہ میں عدل کرتا تھا اس لیے اس کو میں محلت دیتا رہا جب اس نے ظلم کیا تو پھر پکڑا ناظرین فرون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرون پانی